کسی غسل دینے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی آئے اور وہ میت کو غسل دے جائے پھر کسی کفن دینے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے پھر کسی کفن دینے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی آئے اور ہماری میت کو جو ہے کفنا دے عزیدان مخترم بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم نے فیس بک چلانا سیکھ لیا ہم نے واتس اپ چلانا بھی سیکھ لیا ہم گاڑی چلانا بھی سیکھ گئے ہم نے سب کو سیکھ لیا لیکن سیکھا نہیں سیکھا تو کیا نہیں سیکھا ہم نے میت کو غسل دینا نہیں سیکھا ہم نے کیا نہیں سیکھا ہم نے میت کو کفنانا نہیں سیکھا محلے کے اندر ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو غسل دیتا ہے اگر اتفاق سے وہ کہیں چلا جائے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم میت کو غسل کون دے گا ہم میت کو کون نہلائے گا عزیز آنے محترم یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ جس کو سیکھنے کے لیے تمہیں کوئی کورس کرنا پڑتا ارے کسی امام سے ایک مرتبہ سن لیتے تو تمہیں یاد ہو جاتا ایسا یاد ہوتا ایسا یاد ہوتا تم اپنے گھر کی میتوں کو بھی غسل دیتے اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں ضرورت پڑ جاتی کوئی غسل دینے والا نہ ہوتا تو تم وہاں پر بھی غسل کے فرائز کو انجام دے دیتے وہاں پر بھی غسل دے دیتے حسیدان محترم اب ایک مرتبہ غور سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا غسل کیسے دیتے ہیں کس انداز سے غسل دیتے ہیں جو میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ میت کو ایک اسپیشل تختہ ہوتا ہے جو مسجدوں کے اندر ہوتا ہے اس کو لالیا جاتا ہے اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے اس پر دھونی بغیرہ دی دی جاتی ہے اس کو خوشبو بغیرہ لگا دی جاتی ہے اور میت کو اس پر لٹال دیا جاتا ہے میت کو اس پر لٹال دیتے ہیں جو سطر ہے اس کو ڈھانپ دیتا ہے اور پھر تین ڈھیلے پانچ ڈھیلے ساٹھ ڈھیلے جتنے ڈھیلوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس سے اس کا استنجا کرواتا ہے اس کے پیشاپ کی جگہ کو دھوتا ہے اور اس کی پیخانے کی جگہ کو بھی صاف کرتا ہے تین ہیں ساتھ ہیں نو ہیں جتنے ڈھیلے کی اسے ضرورت پڑے اس کے بعد جو ہے جب استنجا کرا لیا اس کے بعد اس کو وضو کرایا جاتا ہے میت کو وضو کرایا جاتا ہے میت کا جو وضو ہوتا ہے اس میں جو ہے ہاتھ یہاں تک نہیں دھولاتے ہیں اس میں کلی بھی نہیں کراتے ہیں اس میں ناک میں پانی بھی نہیں ڈالتے ہیں بلکہ روئی کا فائعہ لے کر اس کے ہونٹوں پر پھیڑ دیا جائے اس کی ناک کو ساف کر دیا جائے اس کے بعد جو ہے اس کے چہرے کو دھولانا ہے ہاتھوں کو دھولانا ہے سر کا مسا کرنا ہے پیروں کو دھولا دینا ہے یعنی اس کا وضو ہم نے کرا دیا وضو کرانے کے بعد جو ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر جو ہے امیت کو جو ہے ہم سیدھی کروٹ پر لے لیتے ہیں یعنی اس کا سیدھا کاندہ جو ہے اوپر ہو جاتا ہے اور سر سے پیر تک خوب اچھے طریقے سے پانی بہا دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے الٹے کاندے کو اوپر کر لیتے ہیں پھر اچھے طریقے سے پانی بہا دیتے ہیں خوب اچھے طریقے سے پانی بہ جائے اور چوتھا اور آخری پوائنٹ میت کے غسل میں یہ ہے اس کے بعد جو ہے ہلکا سا بیٹھاتے ہیں پیٹ کو دباتے ہیں اگر کوئی گندگی پھر نکلے تو اس کو دھو دیا جاتا ہے اب واپس نہ تو غسل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ جو ہے سمجھ لیجئے اس کے وضو کو دہرانے کی ضرورت ہے اسے ایدان محترم اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا پہلی چیز یہ ہے اس کو استنجا کرانا ہے دوسری چیز اس کو وضو کرانا ہے وضو میں کلی نہیں کرانا ہے ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے پھر بائیں کاندے پہ اچھے سے پانی ڈالنا ہے پھر بیٹھا کر ہلکا سا دبا دینا ہے اگر کوئی چیز نکلے تو اس کو ساف کر دینا ہے یہ مختصر سا طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا آؤ میں آپ کو بتاتا چلو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کنہوں نے غسل دیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے تھے ان کو نہیں اتارا گیا تھا اس قمیز کو جو ہے سرکار پینے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا حضرت شقران رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مل کر جو ہے پانی کو ڈال رہے تھے اور حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے حسیدان محترم روایتوں میں ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو پہلا غسل لیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو سرکار نے اس میں حصہ لیا تھا اللہ اکبر خدرت یہ کہہ رہی تھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کویا کہ اس بات کو سبان حال سے بیان کر رہے تھے اے علی تم دنیا میں آئے ہو تمہیں پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا مجھے آخری غسل علی تم دوگے عزید آن مہدرم یہ میرے آقا کی شام تھی یہ میرے آقا کا مقام تھا جب ہی تو عالی حضرت سجدی سرکار اشارت برناتے ہیں اور کوئی خیم کیا تم سے نیا ہو بھلا اور کوئی خیم کیا تم سے نیا ہو بھلا اے چبنا خدا ہی چھپا تم پہ کر روڑوں دلو چبنا خدا ہی چھپا تم پہ کر روڑوں دلو کابے کے پدروں تجا تم پہ کر روڑوں دلو تیبا کے شمسط دہا تم پہ کر روڑوں دلو رزق کے قاسم حکم خلق کے حاکم حکم تم سے بانا جو بانا تم پہ کروڑا دے سبحان اللہ یہ سمجھ میں آیا سرکار کو کنہوں نے غسل دیا غسل دینا کبھی آپ کو سمجھ میں آگیا اور اس کے بعد جو ہے میت کو کفن دیا جاتا ہے اس کو جو ہے کافور بھی لگایا جاتا ہے عزیزان محترم ابن ماجا کی حدیث ہے حضرت علی صحیح مروی ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میت کو غسل دے جو کوئی میت کو کفنا دے اور اس کے بدن پر خوشبو بھی لگا دے اور اس کو کاندہ دے دے اور غسل اور کفنانے میں اگر وہ کوئی خلاف عادت چیز کو دے کے تو اسے چھپا لے سرکار فرماتے ہیں جو ان کاموں کو کر لے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ ایسا ہو جائے گا کوئی آکے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کیا کام ہے میت کو غسل دینا اس کو کفن دینا اس کو خوشبو لگانا اس کو کاندہ دینا اور اگر کوئی غیر معمولی کوئی چیز دیکھے خلاف معمول کوئی چیز دیکھے اس کے نہلانے میں کفنانے میں تو اس کو چھپا لے اس کو چھپا لے کیونکہ حضور کی حدیث ہے من سطر مومنن سطرہ اللہ فی یوم القیامہ جو کوئی دنیا میں مومن کا کوئی ایک عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا